اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بھی عرم بریلا ٹھیک ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سب ٹھیک ہوں گے تو پھر میں چلتی ہوں آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں میں نے ویکنڈ پر مہمان بلائے ہوئے تھے ایک طرح سے افتار پارٹی تھی ہمارے گھر میں تو وہ جو میں نے تیاری کی جو جو کچھ بنایا تو وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ابھی یہ جو پہلے کلپ گزرا ہے اس میں میرے ہسپنٹ نے جو سالن تھا انہوں نے بنایا تھا بھناوا گوشت انہوں نے بنایا تھا اور اس ٹائم میں مٹھا تیار کر رہی ہوں میں نے صرف ویسے حلوہ بنانا تھا میں نے سوہن حلوہ جو ملتان کی صغات ہے وہ بنانا تھا لیکن کنزہ کہنے لگی ہے کہ اس کا بھی دل کر رہا ہے کہ میں گھنگو کسٹرڈ میں بناوں تو یہ پھر میں نے تھوڑا سا ساتھ کسٹرڈ بنا لیا ہے اس کے اندر پھل ڈال لیا ہے بیس میں میں نے وہ میرے پاس ایک کیک پڑا ہوا تھا وہ رکھا ہے اوپر میں نے جو بھی میرے پاس اپی لیبل پھل تھے وہ کٹ کے اور ان کے اندر تھوڑی سی چینی ڈال کے اور ان کی ایک لیئر رکھا دی ہے اب اس کے اوپر میں نے مانگو کسٹرڈ ڈال دینا ہے تو یہ بچے آج کل روزے رکھ رہے ہیں تو ان کی جو فرمائشی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ کیا بلکہ ہمیشہ ہی میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ سا ساتھ میں پوری کرتی جاؤں تو یہ دیکھیں جی میری یہ سویڈ ڈش ریڈی ہے اچھا میری آواز کچھ عجیب سے نکل رہی ہے شاید روزے کی وجہ سے یہ کیا ہے تو یہ ادھر اب میں نے وہ بنانا ہے سون حلوہ اس کے لیے میں نے پہلے ایک لیٹر دودھ لیا تھا اور اس کے اندر دو چمچ میں نے لیمون کا رسٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دودھ اس فارم میں آگئے یعنی اس طرح سے دودھ کو میں نے پھٹا لینا ہے اور اب اس کے اندر میں نے اگہ کپ دودھ کے اندر ایک چمچ اس کا کاکاؤ کا ڈالا تھا اور ایک چمچ مہدے کا ڈالا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور بعد ایک چمچ ایک کپ یہی والا کپ میرنگ کپ جو ہے وہ میں نے چینی کا ڈال دینا ہے اور اس کے اندر دو چمچ Nejسی گھی کے جائیں گے اور بہت ساری نرٹس جائیں گی تو یہ سمپل سا میثوبہ ہے اس کا تو یہ دیکھیں اب میں نے یہ جو نٹس تھی میرے پاس انہیں میں نے کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں چینی میں نے ڈال دی ہے اور اب میں نے اس کو جب یہ تھوڑا خوشک ہو جائے گا دودھ تو اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو یہ بہت مسئے کا حلوہ بنتا ہے صحیح جیسے ملتانگ میں ملتا ہے سون حلوہ جو مشہور ہے پاکستان میں تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں نے گھی ڈالنا ہے اب میں نے اس کے اندر جو نٹس میں نے کٹ کر رکھی تھیں ان میں ہے ہروٹ ہے بادام ہے کاجو ہیں اور بستہ ہے تو اس کو میں نے چھٹا چھٹا کٹ لیا تھا اور اب میں نے اس کے اندر دی ہے اور جیسے ہی یہ خوشک ہو جائے گا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا اور گھی تھوڑا سا اوپر آنا شروع ہو جائے گا جو میں نے ڈالنا ہے اور یہ تھوڑا اس کی کنسسٹنسی تو اسے میں نے ایک بیکنگ ٹری میں ڈال دینا ہے سرونگ ٹری کہلیں اور نیچے میں نے بٹر پیپر لگانا ہے اور پھر اسے میں نے ایسے اس کے اندر نکال کے تو اس کو میں نے اوپر سے چمچ سے اس کو تھوڑی اس کی سرفیس جو ہے لیول کر لینی ہے اور اوپر میں نے کٹے ہوئے بادام ڈال دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں میری دونوں سویڈ ڈیش ریڈی ہیں مینگو کسٹر بھی بن گیا ہے اور جو ملتانی سون حلوے وہ بھی بن گیا ہے اور اب میں نے جو میں نے آج پلاو بنانا ہے میں متن پلاو بنانا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے پھر یہ گوشت کے اندر جو مسالے ڈالنے تھے لہسن پیاز ادھرک ڈالا ہے خوشک گھنیا کالی مرچ نمک اور کھڑے مسالے جو ہیں وہ ڈال کے تو یہ ہنی چڑھانے کے لیے میں نے رکھ دی ہے کیونکہ یہ گوشت تھوڑا گلے میں ٹائم لے گئے اس لیے میں نے یخنی پریپیئر کر لینی ہوں بلکہ میں نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو چاولوں کا مسالہ جو پروسس ہے تڑکہ وغیرہ بنا کے تو اسے میں نے رکھ لینا ہے اینڈ پہ میں نے جب مہمان آنے والے ہوں گے تو صرف چاول ڈالنے ہیں اور پھر یہ انہیں دم پر رکھ دینا ہے اور یہ میں نے فریز کی بھی چیزیں جو میں نے آپ کو اپنی پریپیریشن دکھائی تھی رمضان کی جو میں نے چیزیں بنائی مئی ہیں جس میں یہیں میٹ پال تھے چکن رول تھے اور کچھے کیمے کے کباب تھے سموسے تھے اور آلو کے کباب ہیں اور بھی بہت ساری اور چیزیں تھیں تو یہ میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں یہ تاکہ تھوڑی سی آفٹا ہون ہو جائے اور پھر انہیں بعد میں جب مہمان آئیں گے تو پھر میں انہیں فرائے کر لوں گی اور ادھر میں نے یہ میٹھے دی بھلے بنائے ہیں ان کا بڑا سانسا پروسس ہے میں نے بڑے جو ہیں وہ بنا گے رکھے میں میں نے تقریباً پائی ہندر والا جو ایک ڈپا ہوتا ہے یہ گھوڑ کا وہ لیا تھا اور اس میں دو تین چمچ چینی کے اور تھوڑا سا دوب ڈال کے تو اس کو پتلا سے کر کے تو اس کے اندر بڑے ڈال دیا تھے اور اوپر انڈی کی چٹنی تو اپن میں نے فرائے پلاو کا پروسس ہے وہ بھی ایک طرح سے کمپلیٹ کر کے رکھ لینا ہے میں نے دو پیاز لیا ہے ان کے اندر کھڑے مسالے ڈالی ہیں کوکنگ آئل کے ساتھ کھڑے مسالے بغیرہ ڈال کے اس کا تڑکہ نکال لینا ہے اور گوش ڈال کے اس کے اندر اس کو میں نے بھون لیا تھا اچھی طرح سے اور یقنی ڈال کے تو اسے میں نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اور یہ ہے جی چکن میں نے تکے لیے ہیں یا اس کی چوتی چوتی میں نے بوٹیاں کر کے اور اس کو میں نے اب سیخوں پر چڑھا کے بعد میں اس کو میں نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ چکن ونگز ہیں ان کو میں نے رات کو ہی مسالہ لگا کے تو بیسمنٹ میں رکھا ہوا تھا تاکہ وہ تھوڑی تھندک ہوتی ہے اور اب میں نے اوپر لکھ کر آئی ہوں اور تقریباً ٹائم ہو گیا تھا ساڑھے چھے پونے ساتھ کا تو میں نے اب چیزیں جو ہیں وہ فرائے کرنے والا کام شروع کر لیا ہے دو میں نے کڑائیاں چڑائی میں ہیں ایک پہ میں نے چکن ونگز فرائے کر رہی ہوں اور دوسری ہالی بھی میں نے کباب رکھے رہے ہیں تو کیونکہ یہ دونوں ہی کافی ٹائم لےوا کام ہے چکن ونگز بھی گلنے میں ٹائم لیں گے اور یہ بکی میں ملے کباب بھی انہوں نے گلنا ہے اور پانی بھی چھوڑیں گے تو اس لیے میں نے سب سے پہلے میں انہیں فرائے کرنے میں بھی ہوں چکن ونگز کا مسالے میں میں نے اپنے وہی مسالے نمک مرچ حلی کٹا بھناوا زیرہ خوش پہنیاں اور دو جمچ لیسن کے قصوری مرچ تھی اجوائن اور تھوڑی سی کالی مرچ اور لیسن ادر کا پیس ڈال کے تو یہ میں نے مسالہ لگایا تھا تو یہ دیکھیں یہ اب میں فرائے کر رہی ہوں اور ادھر کنزہ جو ہے وہ پلیٹر تیار کر رہی تھی پھلوں والا جو پلیٹ ہے اس نے یہ خربوزہ کاٹ لیا ہے انگور ہے سٹرابری ساپ کر کے رکھی ہے اور ہائیڈل بیرن ہے یہ ایک طرح سے پلیٹ پناہ کے تو اب اس نے جو ڈرائنگ روم میں جہاں ہم نے سرونگ وہ جو ٹیبل لگایا ہوئا ہے ادھر یہ رکھ دے گی تو یہ دیکھیں جی کباب فرائی ہو گئے اب میں جو سپرنگ وول کہہ لیں یا چکن رول جو میں نے بنائے ہوئے تھے وہ اب ساتھ ساتھ میں وہ بھی فرائی کر رہی ہیں تو یہ ڈرائنگ روم میں ہم لوگوں نے یہ سرونگ ٹیبل لگائی بھی ہے اور جو جو چیزیں تیار ہوتی گئی ہیں وہ ہم لوگوں نے دل آگے رکھنا شروع کر دی تھی ٹائم سے پہلے ہی رکھ دی میتھی اور یہ جو شپائز ویہما ہے اس کے اندر ہم نے پانی یہ فروٹ چار بھی بن گئی بھی ہے یہ کباب ہے اور ادھر یہ ہماری ساتھ فالی نے وہ کفتے سے بنا کر بھیجے ہیں بلگر کے اور یہ چکن ونگز ہیں یہ میں نے نورل پاسٹا جو بنائی تھی وہ ہے پتہ نہیں وہ شاید کلپ میں نے اس میں دکھایا ہے کہ نہیں اور یہ چکن بال یہ رولز اور یہ تکہ اور اس کے علاوہ میں نے کیا بنایا تھا وہ سیلڈ بھی بنا ہوا ہے چاول ابھی نہیں آئے ہیں اور سالن نہیں بھی آئے ہیں باقی یہ جو چیزیں افتاری کا جو سمان ہے وہ تقریبا ہم لوگوں نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہوا ہے میمان ہمارے آ چکے ہوں ہیں اور یہ بچوں نے اپنی پلیٹ بنا کے اب یہ انتظار میں ہیں کہ کب ٹائم ہو تو یہ لوگ روزہ کھولیں ماشاءاللہ سے یہ ادھر بچوں کو چھٹیاں ہیں اسٹر کی یہ آسٹن فیرین چل رہی ہیں اور سارے بچے بچے بھی ماشاءاللہ سے روزے رکھ رہے ہیں بڑے جو شکروشت سے اور ساری نمازیں اور تراویہ ماشاءاللہ سے چل رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بچے ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوں ہیں اور یہ ہمارا کھانا یہ سالن بھی آگیا ہوا ہے یہ میٹھے دہی بڑے ہیں پیچھے جو پڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ چٹنیاں چٹنیاں میں نے دوسری ٹش پہ بھی رکھی دوسری میز پہ جیدر گیسٹ بیٹھے ہوں ہیں ادھر بھی رکھی یہ املی کی چٹنی یہ آلوہارے کی چٹنی تھی اور یہ ہری چٹنی جو اپنی ہوتی ہے سب کی فیوریٹ بو بی تھی اور پلاو ابھی نہیں میں نے کیا کیونکہ بو بی میں نے دم پہ رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں تو جی روزہ کھننے کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب ہم سب ملکے روزہ افتار کریں گے ان کے بیٹا کتنی ہوئی ہے ایسے ہی رہنے چٹنی میں نے بنا چٹنی 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 ملتا ہے 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 ایک دو تین تین گول ہو گئے یہ لو بہت گرام ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے دن سے ملتا ہے میں پتہ نے اس کی سیٹھوں کی کھانا ہوں نہیں منتا ہوں اللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سکی سی مو ہی نکال لیا ہے اپنے پیلا زرد رنگ ہو آیا ہے ماما جی اس نبت سو کیسے؟ تو افتاری سے پارک ہوکے ہم سب بڑوں نے سب نے ملکے نماز پڑی تھی اس کے بعد سویٹیش اور کیاوی کا دور چلا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سب تراویوں وغیرہ کی تیاری کے لیے نکل گئے تھے یہ مہمان جلدی چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے دور جانا تھا تراویوں پڑھنے انہوں نے ہالنڈ جانا تھا ہم لوگوں نے اپنے ہی شیئر میں پڑھنی تھی تو بس پھر یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اچھے لگے گی نیکس ٹائم تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ